جوٹی سی قیامہ بس میری نایات مٹا گئی ہلا گئی میرا جنی انسان اللہ کی بنائی گئی سب سے خوبصورت مخلوق جس کے بغیر کائنات کی تکمیل ناممکن ہے لیکن یہ انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اپنی خواہشوں کا خلام بن جاتا ہے اور ان کے حصول میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ بھی کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے عامال کا حساب دینا ہے میں مدد ان غافل انسانوں کو ان کی موت سے پہلے آخرت سوارنے کا ایک موقع دینے آیا ہوں او میرے اللہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے یا اللہ پاک مجھے صحت ادافرما سیفتہ بیگم میں آپ کی ریپورٹس لے آئی ہوں خیر ہے نا میں بہت پریشان تھی میرے شوہر بھی بیروزگار ہے شکر ہے کوئی سیریز بیماری نہیں ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تمہارا لیے خوش خبری ہے تم پریگننٹ ہو نہیں کاش کوئی بیماری ہی نکل آتی جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا لیکن تمہاری شادی تو ہو چکی ہے اور بچہ بھی نہیں ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا جس بچے کی میں ماں بننے والی ہوں وہ میرے شوہر کا نہیں ہے میرا شوہر انفرٹائل ہے وہ مجھے مار ڈھالے گا تمہارے شوہر کے جگہ اگر کوئی بھی آدمی ہوتا تو ایسا ہی کرتا اگر شوہر سے پیار نہیں کرتی تو اسے چھوڑ دو اور اس سے شادی کرو جس کا یہ بچہ ہے یہ کبھی نہیں ہوسکتا میں نے کچھ نلت نہیں کیا اس نے میرے ساتھ زبردستی کی تم نے پولیس کو بتایا جیل بیجواؤ اس کمینے کو وہ میرے شوہر کا دوست ہے میں کس کو بتاؤں اور پولیس والا ہے کیا پولیس میں کیا تم اس کا نام بتاؤگی ہاں ضرور بتاؤں گی جلیل جلیل نام ہے اس کا ابھی تک کال کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے میری بیوی کو تلاق دے دی ہے مجھے نفرت ہے اس سے ایک نمبر کا جھوٹا ہے تم کیسے جانتی ہو میں اس کی بیوی ہوں پہلے تو ہم صرف الگ ہوئے تھے لیکن اب تلاق ہوگی خدایا مجھے جانا ہوگا اس سے پہلے کہ مردین کو بتا چلی مجھے بھاگ جانا ہوگا مجھے پہلے تو دیکھا متین مجھ سے اب اور زن بھرداشت نہیں ہوتا تم اس آدمی کو روزانہ گھر کیوں لے آتے ہو متین اس گھر کو شراب خانہ مت بناو ایسا مت کرو اس طرح گھر میں برکت نہیں ہوتی متین وہ آدمی مجھے بہت بری نظر سے دیکھتا ہے بس کرو وہ میرا پرانا دوست ہے دوبارہ ایسا کہا تو گھر سے نکال دوں گا تم میری بیوی ہو تمہارا کام خدمت کر رہا ہے چھوڑو مجھے پلیز اسا مت کرو خانبوش ہو جاؤ سیتا متین اللہ سے ڈرو ٹھیک ہوا گھر سے نہ بھی زنگ گھر mentally ٹھیک ہے ڈرو ٹھیک ٹھیک ڈرو کہاں مر گئے ہو تم دروازہ کیوں نہیں کھولتی دروازہ کھولو سیوڈا تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا کہاں مر گئے ہو تم ابھی اندر آکے بتاتا ہوں تجھے سیوڈا کہاں ہو تم صفائی بھی نہیں کی تم نے سیوڈا ہر چیز گھر میں بکری پڑی ہے پتہ نہیں کہاں مر گئے ہو دیکھو مدین تمہارا ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتی ہوں میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں مجھ سے اب آرزن برداشت نہیں ہوتا مجھ سے بہت ہوں مجھanter ہلو ریل کون بول رہا ہے میں ہوں سیبدا میں پریگنٹ ہوں تم نے مجھے برباد کر دیا کیا کیا کہہ رہی ہو تم مجھے کس لیے کال کی ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ اس کی وجہ تم ہو جلی تم نے میری زندگی برباد کر دی میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہے تم گھر سے نکل آئی ہو تو میں کیا کروں کسی اور آدمی کا گناہ مجھ پر مت ڈالو کان کھول کر سنلو اب مجھے فون مت کرنا سیبدا غائب ہو گئی پتہ نہیں کہا چلے گی ہے اندھر آؤ بیٹھو بیٹھو تم نے کیا سوچا تھا ہاں مجھے پتہ نیچے لے گا میری بیوی تمہارے پاس ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو پھر وہی سردرد سر میں شدید درد ہے فکر مت کرو اب تمہیں کبھی سردرد نہیں ہوگا اوہ 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 تمہیں ٹھیک ہے مار ڈالو مجھے کم سے کم اس درد سے تو نجات مل جائے گی مجھے مار دو مجھے مارو موت کسی کسی کے لیے چھٹکارہ ہوتی ہے عبداللہ اور کسی کے لیے یہ درد اور عذیت کی شروعات ہوتی ہے عبداللہ تم نے ہمیشہ گناہوں کو یہ ترجی دی ہے اور بے شک اللہ تعالی سب پر رحم کرتا ہے اور اسی نے انسان کو عقل دی ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے سمجھ گئے عبداللہ جن کاموں سے اس نے منع کیا وہ مت کرو کیا کہہ رہے ہو کون ہو تم میں تمہارے لیے موت کے خبر لایا ہوں عبداللہ کس خبر کے بات کر رہے ہو تم کونسی خبر ہے موت کا فرما آ چکا ہے عبداللہ اپنے بابا کی تلاش کرنے والے بچے حساب کتاب پورے کیے بغیر دوسری طرف مت جانا عبداللہ موسیقی 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 ملہ ہلو جیلی سیرتا تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے نا یہ جھوٹ ہے اچھا جھوٹ ہے تم کیا سمجھتے تھے تم بچ جاؤ گے ایسا گھٹیا کام کرتے ویشن نہیں آئی تمہیں جا رہی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر کوشش کروں گی کہ تمہاری مدرور شکل پر کبھی نہ دیکھوں گھٹیاں سا جلیل سیرتا نہیں ہے پتہ نہیں کہا چلی گئی جلیل میں تم سے بات کرو تم سننے ہی رہے کیوں چلی گئی وہ مجھے کیا پتا اس نے نوٹ چھوڑا اور وہ چلی گئی میری بیوی کو ڈھونڈ دو بھائی آہا ٹھیک ہے ڈھونڈ دیں اسے تم اسے اپنا بیان لکھو میں ذرا فیش ہو کیا تھا چلو یہاں بیٹھو میں بس پانچ منٹ میں آیا تم یہاں بیٹھو یہ تصویریں اس کے بارے میں سب کو اطلاع دے تھے یہ لڑکی ملنی ہی چاہیے ٹھیک ہے موسیقی ملنی ہی چاہیے موسیقی ملنی ہی چاہیے موسیقی ملنی ہی چاہیے چینہ آپ کو ڈکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے میں پریگننٹ ہوں ابوارشن کروانا چاہتی ہوں لیکن اس کام کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس جتنے چاہیے ہم اتنے ہی لیں گے زیادہ نہیں لیں گے میں ڈکٹر کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اس آدمی کو روزانہ گھر میں کیوں لاتے ہو ماتی تم نے گھر کو شراب پھانا بنا دیا ہے ایسا مت کرو اس طرح گھر میں بڑکت نہیں رہتی وہ آدمی مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے مسکر مسکر وہ میرا پرانا دوست ہے دوبارہ ایسا کہا تو گھر سے نکال دوں گا تم میری بیوی ہو تمہارا کام خدمت کر رہا ہے پلیز مت کرو ماتی اللہ سے ڈروں خاموش خاموش ہو جو سیتا کہاں جا رہی ہو نہیں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی اس ماسوم کو نہیں ماروں گی اس کے لیے اللہ مجھے ماف نہیں کرے گا میں یہاں سے دور جا رہی ہوں سب کی زندگی سے دور بس تم اب میرا پیچھا چھوڑ دو تمہاری وجہ سے میری بیوی اور بڑی بیٹی چلی گئی اچھا یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے میں کسی کام سے بازار گیا تھا یہ لڑکی اپنے اببو کے ساتھ بازار شاپنگ کے لیے آئی تھی اور گھم ہو گئی ہے میں نے سوچا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے بس اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا جو ٹی سکھایا تھا بس تیری نایات مٹا گئی ہلا گئی میرا جنی مجھے بس سٹیشن لے چلو ہلو تم کیا کرنا چاہتی ہو سیوڈا ہاں مٹین پولیس ٹیشن میں ہے اور تم نے میری بیوی کو بھی سب کچھ بتا دیا آگ سے گھر رہی ہے تم میں یہاں سے دور جا رہی ہوں سب کی زندگی سے دور بس تم اب میرا پیچھا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ میری بندامی مٹین تک پہنچے میں یہاں سے چلی جانا جاتی ہوں مجھے تم سے مل ہے تم کہاں ہو سیوڈا بس بھائی روگ دو کیا بات کرنی ہے میں تمہارا اور اپنے شوہر کا فیصلہ اللہ تعالی کی ذات پر جھوڑتی ہوں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اب میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا اگر مٹین کو بتا چل گیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا پہنچ کر فون کر دیجئے گا ٹھیک ہے کر دوں گا سفیر سفیر اللہ اللہ میرا پوتا پہنچ کرنا جو بھی ہو دوبارہ میں یہاں کبھی نہیں ہوں گی پتہ نہیں کہاں چلا گیا بس رکھاؤ بیٹا ان کا بچک ہو گیا ہے آپ ذرا بس روک دیں آپ نے میرے پوتے کو دیکھا کیا بابا میرے بابا نہیں مل رہے میرے بابا میرے بابا نہیں مل رہے ماں باپ سے بچھرنے والے بچے ہمیں موت کی یاد دلاتے ہیں اور یہ بچے تمہیں انشارہ دیتے ہیں سفیر مل گیا میرا پوتا میرا بچا میرا بیٹا راستہ دو بھائی میری چاند میرا بیٹا سفیر تم نے میری چاند نکال دی بیٹا چلو آؤ بس میں بیٹھ رہے رکو 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 کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گا سب بیٹھے رہے میں کسی کو ڈونڈ رہا ہوں کیا ہے چلو آؤ چھوڑو میں نے کہا چلو میرے ساتھ مدد کرو میری جلدیب بچاو چلو آؤ میرے ساتھ مجھ سے کیا چاہتے ہو چلو میرے ساتھ باتا مجھے گاڑی بے بیٹھو کہا لے جا رہے ہو مجھے کوئی مدد کرے میری بیٹھو چلو مہرم نیکلو چلو مہرم چلو چلو چپ چپ اندر چلو سنا نہیں تم نے چلو اندر چلو چھوڑو چھوڑو نفرت ہے مجھے تم سے میں تمہیں جنل سے مار دوں گا میری بات سنو تمہاری وجہ سے میری بیوی اور بڑی بیٹھو چلی گئی اب میری اپنی نوکری اور اپنی جان سے جانے کی نیت نہیں ہے تم نے بھاگتے ہو ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچا کہ تم پکڑی جاؤگی اگر متین کو بتا چل گیا تو ہم دونوں کو مار دے گا اب بسے کی راستہ ہے کہ اگر تم میری بیوی بن جاؤ تو میں تمہیں بچا لوں گا اور اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں مار دوں گا تمہیں کیا لگتا ہے کہ بھاگنے سے یہ بدنامی کم ہو جائے گی یہ بدنامی کا دھبا مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا سیوڑا میں تم سے شادی نہیں کروں گی اگر تمہاری یہی مرضی ہے سیوڑا تو میں خود کو بچانے کے لئے تمہیں مار سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے کیسی شرط جلیل جلیل ہاں مطین ہائے میرے دوست جلیل تم بھی یہیں پہ ہو خریت ہاں تمہیں بھاپی چھوڑ گئی ہے نا تم بھی اپنا درد کم کرنے کے لئے آئے ہوگے نہیں میں اپنا درد بانٹنے والے دوست کے درد بانٹنے کے لئے آیا ہوں ہاں مجھے یہ در تھا کہ کہیں تم کوئی پاگلپن نہ کر دو کیونکہ میرے دوست میں یہ بھی کل نہیں چاہتا ہوں کہ تم پولیس ٹیشن کی ہوا کھاؤ گا تم میرے بھائی کی طرح ہو ہاں ہاں تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو کیا رہ جاتا ہاں سیفدہ مجھے چھوڑ گئی ہے سامجھ ہی نہیں آتی کیوں چھوڑ گئی ہے یار کیسے کیوں چھوڑ گئی ہے مجھے ہاں تم دیکھ لینا جب میں اسے ٹھوڑ دوں گا تو اس کے سر پہ بھی اسی طرح پسٹل رکھ دوں گا دیکھ لینا تم لیکن وہ مجھے چھوڑ کے کیوں چھوڑ گئی ہے مجھے چھوڑ گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے چھوڑ گئی ہے چلو آؤ کیا ہوا بھائی آؤ چلیں سیفدہ چھوڑ گئی ہے چلو آؤ آؤ سیفدہ چھوڑ گئی ہے سیفدہ چھوڑ گئی ہے سباو یا سباو کود کو کچھ نہیں ہو چاہ گئی ہے موسیقی 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 اب تم یہاں رہو گی اس گھر میں تم متین سے محفوظ ہو موسیقی 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 کچھن اس طرف ہے اور لان بار کی طرف موسیقی 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 لگتا ہے گاڑی آگئی ہے مکینک ہوگا اسلام علیکم جلیگ والیکم السلام خیریت ہاں ماتین اتنی صبح صبح مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ٹھیک ہے یار اندر تو آؤ پریشان کی ہو رہی ہے ایلینہ ادھر ہو یہاں بیٹھو بیٹھا اچھا یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے میں کسی کام سے بازار گیا تھا یہ لڑکی اپنے اببو کے ساتھ بازار شاپنگ کے لیے آئی تھی اور گم ہو گئی ہے میں نے سوچا کہ اس کو کچھ ہو نہ چاہے بس اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا جلیل ہم اسے پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں شاید اس کے اببو کی خبر مل جائے بیچاری بچی بہت پریشان ہے اپنے بابا کو ڈھونڈنے والے بچے موت کی یاد دلاتے ہیں عبداللہ اور ان کی پریشانی میں تمہارے لیے اشارہ ہے اور دوسری بات سیوڈا کا کچھ پتا چلا اب تک مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا تمہارے تو سب جاننے والے ہیں اس کا سیل فون ہی ٹریک کر دو پولیس انگل مجھے بابا کے پاس لے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹی بیٹی تمہیں لے کر میں سٹیشن جاؤں گا تمہارے اببو تمہیں اب بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے گھبرانا مت تمہارے بابا مل جائیں گے چلو آؤ بیٹی میں تمہیں گاڑی میں گھما کر لاتا ہوں چلو آؤ بیٹی چلو آؤ اس پیاری سی بچی کو ذرا گھما کر لاتے ہیں آ چلو ٹھیک ہے آج ہو آ رہا ہوں میری میری میریزن لاؤں میری میری میریزن لاؤں آخر کیوں آخر کیوں یہ دلد ختم نہیں ہوتا یہ لے آؤ 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 میری جان نکالے گا آؤ 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 کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں کہ میں نے اس کی پچی اور بیوی کو کبھی نہیں پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے اتنے بارس ڈھونڈا میں نے تمہیں اور تم یہاں تھی میرے اپنے ہی دوست کے گھر تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے موسیقی 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 میرے موت کی علامت ہے دیکھتی ہوں آج صبح سے تمہارے بابا کی آواز نہیں آئی جلیل 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 اٹھئے جلیل تم پر نہیں میں خود پر رو رہی ہوں جلیل اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہتا چاہے وہ بادشاہ ہو یا فکیر دونوں کو ایک دن بننا ہے تم نے کبھی یہ سوچا تھا جلیل کہاں ہوں میں یہ کون سی جگہ ہے نکالو مجھے باہر میں مر کیوں کیا میں واقعی مر کیا ہوں نہیں میں نہیں مر سکتا نکالو مجھے نکالو مجھے ایک موقع چاہیے اب یہی تمہاری اصل زندگی ہے عبداللہ کونسی اصل زندگی یہ کس زندگی کی بات کر رہے ہو تم یہ خواب ہے کیا یا میں مر کیا ہوں موت تمہیں بار بار دکھائی گئی مگر تم نے اسے نظر انداز کرتیا عبداللہ نہیں 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 مجھے چھوڑ دو ایک موقع ایک موقع اور دے دو تم نے جو کی اب اس کی سزا کا وقت ہے جا رہی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر کوشش کروں گی کہ تمہارے مدھوس شکل پر کبھی نہ دیکھوں کھٹی انسان چلو کیا ہے چھوڑو میں نے کہا چلو میرے ساتھ مجھے معاف کر دو خدا کے لیے خدا کے لیے ایک موقع اور دے دو ایک موقع اور دے دو معاف کر دو مجھے میں قسم کھاتا ہوں وعدہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کبھی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا خدا کے لیے میرا یقین کیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں معافی مانگتا ہوں موکنے گناہ ہوگی مطین کیا بات ہے تم مدھر کیا کر رہا یہاں سے چلے جاؤ تم مر چکے ہو مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے تمہیں کچھ نکھا کریم بتاؤ پیچھا ڈاؤ جلیر یہ کس قسم کا خواب تھا کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں کہ میں نے اس کی پچھی اور بیوی کو کبھی نہیں پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے ماما کی جان ماما نے کھانا بنا لیا ہے آؤ اور کھانا کھا کر بڑی ہو جاؤ میری جان اب جلدی سے اپنا موں کھولو شاباش کتنی اچھی ہے میری بیٹی سامجھ نہیں آری میں اس سے کیا کہوں گا اتنے سالوں سے یہاں نہیں آیا اب اس کے شاہر کو خواب میں دیکھ کے آیا ہوں میں یہ بھی لو لو کھانا کھالیا اب سونے کا وقت ہے خیریہ تھے کون آگیا اس وقت مدین اتنے برس ڈھونڈا میں نے تمہیں اور تم یہاں تھی میرے اپنے ہی دوست کے گھر چھوڑ تو اسے ادھر آؤ دفع ہو جوڑ یہاں سے تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے اس سب کے ذمہ دار تم خود ہی ہو بکواس بند کرو میں تمہیں یہاں نہیں گلی میں ماروں گا تاکہ لوگوں کو عبرت ملے چھوڑو مجھے ادھر آؤ چھوڑو تیس چلو جلدی پلیز مجھے چھوڑ دو چلو بکواس بند کرو اب میری ایک بیٹی بھی ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑو تم کس طرح کی عورت ہو تم نے تو اپنا گھری چھوڑ دیا اپنے شہر کے قریب بھی دوست کے ساتھ بھاگی چرم آنی چاہیے تمہیں تم نے میرے سب سے اچھے دوست کو کیوں شکار بنا لیا میں اس کے ساتھ بھاگی نہیں تھی نکاح کیا تھا میں نے اس کے ساتھ میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے لیکن میری ایک شرط ہے وہ کیا تمہیں نکاح کرنا ہوگا مجھ سے مجھے جلیل کو تم نے دیا ہر رات اسے گھر لاتے تھے شراب پیتے تھے میں کہتی تھی تم سے شراب مت پیا کرو اس آدمی کو گھر مت لیا کرو تو تم اس لیے بھاگی تھی وہاں سے پریگننٹ تھی اس لیے بھاگی کیا کہا میں شکار بنی جلیل کا جب تم شراب پی کر نرشے میں دھوکتے اس نے میرے ساتھ زبردستی کی کیا گرتی میں میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اور تم بھی تو باپ نہیں بن سکتے تھے اس سب کے ذمہ دار تم ہی ہو مجھے کیا پتا ایسا ہوگا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی پر باد ہو گئی ہے اس کے ذمہ دار ہو تم اب جاؤ اور جا کے ٹوب مرو موسیقی 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 موسیقی